دوستو ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کی سیریز میں آج ہم پڑھیں گے ریسٹوریشن ایج کو دوستو میں ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کی پوری سیریز کو بنا رہا ہوں اور آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں بتا رہا ہوں لاس ویڈیو میں ہم نے ایج آف ملٹن کو ڈسکس کیا تھا اور ایج آف ملٹن کے بعد آتی ہے ایج آف ریسٹوریشن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ایج کا نام ریسٹوریشن کیوں ہے دیکھو انگلینڈ میں چارلز فرسٹ کینگ ہوا کرتا تھا لیکن چارلز فرسٹ کی پارلیمنٹیرین سے نہیں بنتی تھی اس وجہ سے انگلینڈ میں دو گروپس بن گئے تھے ایک گروپ تھا پارلیمنٹیرینز کا اور دوسرا گروپ تھا چارلز فرسٹ کا دوستو پارلیمنٹیرینز چارلز فرسٹ سے کئی گناہ زیادہ پاورفل تھے سارا بزنس سارا پیسہ ان کے پاس تھا اور پارلیمنٹیرینز چارل فرس کو فانسی دے دیتے ہیں اسے ایکزیکیوٹ کر دیتے ہیں چارل فرس کو فانسی دینے کے بعد انگلینڈ میں پالیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہر جگہ افرا تفریح ہوتی ہے ایک پروپر سسٹم نہیں ہوتا اور دوستو انگلینڈ میں جو تھیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی بند کروا دیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم پیوریٹنس بہت پاورفل ہوا کرتے تھے اور پیوریٹنس کا ماننا تھا کہ تھیٹرز کرشن دھرم کے خلاف ہیں اس لئے پیوریٹنس تھیٹرز کو بند کروا دیتے ہیں دوستو می سکسٹین سکسٹی کو چارل سیکنڈ انگلینڈ میں آتا ہے چارل سیکنڈ چارلز فرس کا بیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے چارل سیکنڈ کے باپ کو فانسی پہ چڑھا دیا تھا چارلز فرس کو جب فانسی دی گئی تھی اس کے بعد چارل سیکنڈ انگلینڈ کو چھوڑ دیتا ہے انگلینڈ سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے کبھی سکوٹلینڈ کبھی پیریس کبھی ہالنڈ میں لیکن سکسٹین سکسٹی میں چارل سیکنڈ انگلینڈ میں آ جاتا ہے اور انگلینڈ میں منارکی دوبارہ سے ری سٹور ہو جاتی ہے اسی وجہ سے دوستو اس پیوریٹ کو ریسٹوریشن کہتے ہیں ایک انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں چارل سیکنڈ جو تھا وہ کیتھلک تھا لیکن انگلینڈ میں آنے کے بعد چارل سیکنڈ پروٹیسٹینڈ بن گیا تھا دوستو کریشن سماج دو حصوں میں بٹا ہوا ہے میں بہت بار بتا چکا ہوں لگ بھگ سکسٹی پرسنڈ لوگ کیتھلک ہیں اور فورٹی پرسنڈ لوگ پروٹیسٹینڈ ہیں تو اس زمانے میں انگلینڈ میں پروٹیسٹینڈ کا بول بالا تھا پروٹیسٹینڈ بڑا پاورفول ہوا کرتے تھے اس وجہ سے چارل سیکنڈ پروٹیسٹینڈ ہو جاتا ہے لیکن دوستو ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چارل سیکنڈ صرف دنیا کو دکھانے کے لئے پروٹیسٹینڈ تھا جبکہ دل سے وہ کیتھلک مذہب کو ہی مانتا تھا صرف دنیا کو اس نے دکھانے کے لئے پروٹیسٹینڈ دھرم کو اپنایا تھا اور دوستو چارل سیکنڈ کی طرح بہت سارے لوگ تھے انگلینڈ کی بہت بڑی جنتہ نے صرف بے اکوف بنانے کے لئے پروٹیسٹینڈ دھرم کو اپنایا تھا جبکہ دل سے وہ لوگ کیتھلک مذہب کو مانتے تھے دراصل دوستو لوگ پروٹیسٹینڈ اس لئے بن رہے تھے کیونکہ کیتھلک کے ساتھ ڈسکرمنیشن بھید بھاو ہو رہا تھا اگر آپ میری سیریز کو اچھے سے فالو کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایلیزابیتن ایج میں کیون ایلیزابیت نے پروٹیسٹینڈ کو انگلینڈ میں جگہ دی تھی ایلیزابیت نے پروٹیسٹینڈ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا لیکن کیون ایلیزابیت کے بعد آیا تھا جیم سیکنڈ جیم سیکنڈ کینگ بنا تھا تو اس نے کیتھلک کو سپورٹ کیا تھا اور پھر جب جیم سیکنڈ چلا گیا تو پھر سے پروٹیسٹینڈ کا راج انگلینڈ میں ہو گیا تو اس طرح سے انگلینڈ میں کبھی پروٹیسٹینڈ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا تھا تو کبھی کیتھلک کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا تھا دوستو اب میں آپ کو پرنٹنگ کے بارے میں بہت امپورٹن باتیں بتاتا ہوں پرنٹنگ دوستو لیگل تھی اور اگر کسی کو پرنٹنگ پریس کھولنا تھا اگر کتابیں چھاپنی تھی تو اس کے لئے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے جیسے انڈیا میں شراب بیشنے کے لئے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اسی طرح انگلینڈ میں اگر آپ کو کتابیں چھاپنی ہیں تو پھر آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اور دوستو ایک مزیدار بات میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی رائٹر نے کچھ کانٹروورشل لکھ دیا دھرم کے خلاف کچھ لکھ دیا یا پھر سرکار کے خلاف کچھ لکھ دیا تو پھر رائٹر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ پرنٹنگ پریس ذمہ دار ہوگا سرکار پرنٹنگ پریس کے اوپر کارروائی کرے گی ایکٹ 1663 میں بنا تھا اس ڈیٹ کو آپ یاد رکھنا دوستو اس طرح کے قانون اس لئے بنایا جا رہے تھے تاکہ پیوریٹن رائٹرز اپنے حد میں رہیں پیوریٹن رائٹرز اپنی آواز نہ اٹھا سکیں ریسٹریریشن ایج میں پیوریٹنز بہت کمزور ہو گئے تھے ریسٹریریشن ایج سے پہلے جو کیرولین ایج تھی اس میں پیوریٹنز بہت زیادہ طاقتور تھے لیکن چال سیکنڈ کے آنے سے یہ لوگ بے بس ہو گئے تھے اگر آپ کو پیوریٹنز کے بارے میں جاننا ہے تو اس سے پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کیرولین ایج کی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیوریٹنز بہت زیادہ پاورفل تھے دوستو ریسٹریریشن ایج میں ہی لنڈن میں پہلی پبلک لائبرری بھی بنی تھی 1684 میں اور دا بینک آف انگلینڈ کو بھی اسی دور میں بنایا گیا تھا 1694 میں اچھا دوستو ریسٹریریشن ایج میں پلیگ بھی واپس سے آ گیا تھا 1665 میں پلیگ ایک انفیکشن تھا بیماری تھی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ افیکٹ ہو چکے تھے حالانکہ ریسٹریریشن ایج میں جو پلیگ آیا تھا اس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے تھے جتنے لوگ ایلیزابیتن ایج اور میڈل ایج میں مارے گئے تھے لیکن پھر بھی لاکھوں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے تھے دوستو ان دنوں ایک میجر ایونٹ ہوا تھا دا گریٹ فائر آف لنڈن 1666 میں دوستو دا گریٹ فائر آف لنڈن میں 89 چرچز جل کر راہ ہو گئے تھے یہ آگ پاش دنوں تک چلی تھی جس نے انگلینڈ میں بہت تباہی مچائی تھی اتنی تباہی ہوئی تھی کہ اس تباہی کو میجر تک نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن دوستو دا گریٹ فائر آف لنڈن کی وجہ سے انگلینڈ میں ساف سفائی بڑھ گئی تھی میڈیویل ایج میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنڈن میں الگ الگ شہروں گاؤں سے بہت سارے لوگ بہت ساری پاپولیشن آ رہی تھی جس کی وجہ سے بہت گنگی پھیل گئی تھی انفیکشن اور بیماریاں پھیل رہی تھی لیکن اس انسیڈن کے بعد دا گریٹ فائر آف لنڈن کے بعد لنڈن میں بہت زیادہ سفائی پر دھیان دیا جا رہا تھا دوستو لنڈن میں ایک آرکیٹیکٹ ہوا کرتے تھے کرسٹرافر این ان کا لنڈن کو دوبارہ سے لنڈن بنانے میں ایک بہت بڑا رول ہے کرسٹرافر رین نے 52 چرچز کو لنڈن میں دوبارہ سے بنایا تھا اس کے علاوہ دوستو ایک چیز اور بتانی ہے آپ کو کافی ہاؤس کلچر یہ کلچر بھی ریسٹوریشن ایج میں ہی آیا تھا کافی ہاؤس کلچر میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ یہاں پر آتے تھے بیٹھتے تھے کافی پیتے تھے اور ایک دوسرے سے مل سکتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے تھے کافی پیتے ہوئے اور کافی ہاؤس بہت سستے بھی ہوتے تھے تو ہر کوئی اسے افارڈ کر سکتا تھا آپ آرام سے کافی ہاؤس میں بیٹھئے کافی پیتے ہوئے جتنی دیر چاہیں آپ اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تھی تو یہ کلچر بھی ریسٹوریشن ایج میں ہی آیا تھا اس سے پہلے یہ کلچر نہیں تھا لیکن دوستو اس کافی ہاؤس کلچر میں کچھ کمیابی تھی جیسے کافی ہاؤس میں ویمن کی انٹری الاؤڈ نہیں تھی جی ہاں اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ ہے تب تو اسے کافی ہاؤس میں جانے دیا جائے گا لیکن کوئی عورت اکیلی نہیں جا سکتی اگر کوئی اکیلی عورت کافی ہاؤس میں صرف تھکان مٹانے کے لیے جا رہی ہے تو پھر اس کو الاؤڈ نہیں کیا جائے گا اس وجہ سے کافی ہاؤس کو میل سینٹرک اور میل ڈومینیٹڈ کنسیڈر کیا جا رہا تھا عورتوں نے کافی ہاؤس کے اگینس پیٹیشن بھی درش کروائی تھی اگر مجھے فوڈو ملے گا تو میں یہاں پر ڈال دوں گا دوستو ایج آف ریسٹریشن میں پویٹس کا پولیٹیکل ویو بھی بدل گیا تھا جیسے فور ایکزیمپل اگر آپ جانڈ رائیڈن کو دیکھو گے جانڈ رائیڈن نے کرومویل کی ڈیت پر بہت کچھ لکھا تھا اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ کرومویل ایک ڈکٹیٹر تھا جو چارل سیکنڈ سے پہلے رول کرتا تھا آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ درائیڈن کرومویل کو سپورٹ کرتا تھا لیکن جیسے ہی چارل سیکنڈ انگلینڈ میں آتا ہے جانڈ رائیڈن چارل سیکنڈ کی طرف ہو جاتا ہے اس کے پولیٹیکل ویوز بدل جاتے ہیں جانڈ رائیڈن چارل سیکنڈ کی لئے لکھتا ہے تو اس طرح سے چارل سیکنڈ کی فلیٹرنگ کی گئی ہے جانڈ رائیڈن کی طرح ہی بہت سارے پویٹ تھے جیسے دا ایڈمنڈ والر یہ بھی کرومویل کو سپورٹ کرتے تھے لیکن چارل سیکنڈ کے راجہ بنتے ہی ان کے بھی پولیٹیکل آپینینز بدل جاتے ہیں دوستو ان دونوں کے ساتھ سارے لٹریچر میں اور بھی بہت سارے نام ہیں جو پہلے کچھ اور تھے لیکن منارکی ریسٹور ہونے کے بعد کچھ اور ہو گئے صرف ایک رائیڈر تھے جن کے وچار چارل سیکنڈ کے آنے سے نہیں بدلے اور وہ رائیڈر تھے جان میلٹن دوستو ریسٹریریشن ایج میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ضروری ڈراما ہے ڈراما کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ انگلینڈ میں لگ بھگ دس سالوں کے بعد تھئیٹرز کھلے تھے انگلینڈ میں چارل سیکنڈ کے راجہ بنتے ہی انہوں نے تھئیٹرز کو کھلوا دیا تھا اور ریسٹریریشن ایج میں پھر سے ڈراما کمپنیز کھولی گئیں اور ڈراما میں انویسمنٹ ہونی شروع ہوئی اور ڈراما نے بہت تیزی سے ڈبلپمنٹ بھی کیا لوگ بڑا ایکسائٹیٹ تھے دراصل ڈراما کو پھر سے دیکھنے کے لیے جیسے انڈیا میں لوگ فلمز کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اگر دس سال کے لیے فلم تھئیٹرز بند ہو جائیں اور دس سال بعد دوبارہ سے فلم دکھائی جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری تعداد میں لوگ فلم کو دیکھنے کے لیے جائیں گے کتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے لوگ کچھ ایسا ہی حال انگلینڈ میں بھی تھا تھئیٹر شروع ہونے کی وجہ سے دوسرے دیشوں سے بھی بہت سے لوگ انگلینڈ میں آنے لگے اور تھیئٹر میں انویس کرنے لگے کیونکہ تھیئٹر میں اب پیسہ آ گیا تھا جیسے فور ایگزیمپل کیویلئرز کیویلئرز جب انگلینڈ میں تھیئٹر بند ہوا تھا تو یہ لوگ فرانس چلے گئے تھے دراصل یہ لوگ اپنی مرضی سے فرانس میں نہیں گئے تھے انہیں لات مار کر بھگا دیا گیا تھا انگلینڈ سے کیونکہ یہ لوگ تھیئٹر میں کام کرتے تھے لیکن ریسٹوریشن ایج میں یہ لوگ دوبارہ سے انگلینڈ میں آ گئے چالس سیکنڈ نے بھی ڈرامیٹس کو خوب سپورٹ کیا چالس سیکنڈ ان کے ساتھ کھڑا رہا دوستو چالس سیکنڈ بہت ہی عیاش انسان تھا اسے انٹیٹینمنٹ عیاشیاں بڑا پسند تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ چالس سیکنڈ کی بارہ ناجائز اولادیں تھی جی ہاں چالس سیکنڈ نے الگ الگ عورتوں کے ساتھ سنبھند بنائے تھے اور الگ الگ عورتوں سے چالس سیکنڈ کو بارہ ناجائز اولادیں تھی اور مزے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں شاید آپ کو ہسی اے سن کے حالانکہ چالس سیکنڈ کے بارہ اولادیں تھی لیکن پھر بھی چالس سیکنڈ کے پاس کوئی ائر نہیں تھا کوئی ونش نہیں تھا کیونکہ سب ہی اولادیں الیگل تھیں اس وجہ سے چالس سیکنڈ کے مرنے کے بعد چال سیکنڈ کی ناجائز اولادوں کو راجہ نہیں بنایا جا سکتا تھا کیونکہ وہ لوگ سب الیگل تھے دوستو اگر آپ کو یاد ہو الیزابیتن ایج میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیٹرز میں فیمیل کریکٹرز کا رول میل ہی پرفارم کرتے تھے مردوں کو فیمیل کوسٹیم پہنائی جاتی تھی ان کا میک اپ کیا جاتا تھا اور فیمیل کریکٹر بھی میل ہی پلے کرتے تھے ایک مرد کو عورت بنایا جاتا تھا کیونکہ عورتوں کو پرمیشن نہیں تھی تھیٹر میں لیکن ریسٹوریشن ایج میں چال سیکنڈ کہتا ہے کہ جو کریکٹر جس کا ہے اس کو وہ ہی نبھائے گا اگر کوئی فیمیل کا کریکٹر ہے تو پھر اسے فیمیل ہی نبھائے گی فیمیل ہی پرفارم کرے گی اور چال سیکنڈ نے فیمیل کو تھیٹرز میں جانے کی اجازت دے دی دوستو جب لڑکیاں تھیٹر میں جائیں گی تو ان کا بھی انٹرس بڑھے گا اور جب ان کا انٹرس بڑھے گا لڑکیوں کو لگے گا کہ تھیٹر میں ان کے لئے اپورچنیٹی ہے تو پھر لڑکیاں بھی تھیٹر میں محنت کریں گی مارلو اور شیکسپیر کی طرح نام کمائیں گی ہو سکتا ہے کہ شیکسپیر کے زمانے میں ان سے بھی زیادہ کوئی قابل لڑکی ہو جو ان سے بہتر پلے لکھ سکتی ہو لیکن اس کو اپورچنیٹی نہیں ملی اسی وجہ سے وہ اپنا نام نہیں کما پائی تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا دوستو ریسٹوریشن ایج کے تھیٹرز اور الیزابیتھن ایج کے تھیٹرز میں زمین آسمان کا فرق تھا ریسٹوریشن ایج میں جب تھیٹرز ری اوپن ہوئے تو پھر تھیٹرز کو موڈن بنایا گیا تھیٹرز میں آرٹیفیشل لائٹس لگائی گئیں سٹیج پر پچر فریمز بنائے گئے اس کے علاوہ لڑکیوں کو بھی پلے میں شامل کیا گیا اور دوستو تھیٹر میں موویبل سینری کو بھی لگائے گیا سینری جو تھی وہ چلتی تھی ٹیکنولوجی جس طرح سے ایڈوانس ہو رہی تھی تو ایڈوانس ٹیکنولوجی کا پوری طرح سے ایڈوانٹیج لیا گیا تھیٹرز میں اور تھیٹرز کو موڈن بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ اور بھی زیادہ مزہ آئے دوستو ایک مزہدار بات اور بتاتا ہوں الیزابیتھن ایج اور جیکوبین ایج میں رات میں آپ کو تھیٹر نہیں چلا سکتے تھے رات میں تھیٹر بند رہتا تھا شاید یہ بات آپ کو بتائی تھی میں نے لیکن ریسٹوریشن ایج میں یہ بندش بھی ہڑ گئی تھی تھیٹر میں لڑکیاں بھی جا سکتی تھی اور تھیٹر دیر رات تک چلتا تھا رات میں تھیٹر کھلنے کی اجازت مل گئی تھی دوستو حالانکہ ویمن کی تھیٹرز میں انٹری ہو گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ویمن کو ایکول ٹریٹ کیا جانے لگا ہو اس کے علاوہ بہت سارے ایکٹرز پلے میں کام کرتے کرتے رائٹنگ بھی شروع کر دیتے تھے اور پلے رائٹ بن جاتے تھے لیکن یہ چیز ویمن کے ساتھ نہیں ہوتی تھی بہت کم عورتیں پلے رائٹ بنتی تھیں جیسے چارلوڈ کلارک یہ ایک ایکٹرز بھی تھی اور ایکٹنگ کرتے کرتے یہ پلے رائٹ بن گئی تھی انہوں نے تین پلے لکھے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ریسٹوریشن کومیڈی کی دوستو ریسٹوریشن کومیڈی صرف لنڈن میں ہی پاپلر تھی لنڈن کے بہار ریسٹوریشن کومیڈی کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے ریسٹوریشن کومیڈی میں دکھایا جاتا تھا کہ میریج کرنا اور ایک لڑکی کے ساتھ زندگی بھر رہنا یہ تو بہت بورنگ کام ہے ریسٹوریشن کومیڈی میں اڈلٹری، سیکشوال اٹریکشن ان سب چیزوں پر فوکس کیا جاتا تھا اور ریسٹوریشن کومیڈی کو کریٹیسائز بھی بہت کیا گیا ہے دوستو ریسٹوریشن کومیڈیز تھی تو بڑیا لیکن ریسٹوریشن کومیڈی کی ریپیٹیشن بہت خراب تھی سیکشوالیٹی کو اوپن لی دکھانے کی وجہ سے دوستو ریسٹوریشن کومیڈی میں پانچ لوگ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ان پانچوں کو دہ بک فائف آف ریسٹوریشن کومیڈی کہا جاتا ہے جارچ ایتریچ ویلیم وائکلی ویلیم کانگریو جارچ اور سر جان وین برک دوستو جارچ اترنچ کا ایک پلے تھا شی ووڈ اف شی کٹ سکسٹین ایٹی ایٹ میں اسے فرس ٹائم پرفارم کیا گیا تھا دوستو جب یہ پلے پرفارم ہوا تھا نا تو ہزاروں لوگوں کو تھیئٹر سے واپس جانا پڑا تھا کیونکہ تھیئٹرز فل ہو گئے تھے تھیئٹرز میں جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کی سبھی تھیئٹرز کھچا کھچ بھر گئے تھے اتنا زیادہ پاپولر ہوا تھا یہ پلے دوستو اسی طرح ویلیم کانگریو کا ایک بہت ہی فیمس یا پھر اگر میں کہوں سب سے فیمس پلے تھا دوے آف دا ورڈ سیونٹین ہنڈرڈ میں اس پلے کو پرفارم کیا گیا تھا دوے آف دا ورڈ کو اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح کی کومیڈی ریسٹوریشن ایج میں لوگ انجوائے کرتے تھے ریسٹوریشن کومیڈی کا پرفیکٹ اگزیمپل ہے اس پلے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کومیڈی میں سیکشویلیڈی کو کس طرح سے دکھایا جاتا تھا کس طرح سے دکھایا جاتا تھا کہ شادی بورنگ ہوتی ہے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرہ میریٹل افیرز کو بھی دکھایا گیا ہے دوے آف دا ورڈ پر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے بہت سارے پلے میں سیکشویلیڈی کو دکھایا ہے ویمن اور مین ان دونوں کے بیچ کے ریلیشن پر کومیڈی کرنے کی کوشش کری ہے ویلیم وائکلی کا ایک پلے تھا دہ کنٹری یہ پلے وائکلی کا سب سے فیمس پلے تھا دہ کنٹری وائف میں ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے ہارنی اور ہارنی یونک بن جاتا ہے یونک یعنی ہیجڑا اور ہیجڑا بن کر بہت ساری ویمن کو سیڈیوز کرتا ہے دوستو اس طرح ریسٹوریشن کومیڈی میں آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اسی وجہ سے ریسٹوریشن کومیڈی کریٹی سائز بھی بہت زیادہ ہوئی ہے ویکٹورین ایج میں تو ریسٹوریشن کومیڈی کو بہت زیادہ کریٹی سائز کیا گیا تھا دوستو جان وینبرگ تھوڑا الگ تھے جان وینبرگ کیا کرتے تھے یہ اسپینش اور فرنچ ورکس کو تور مروڑ کر کچھ نیا بنا دیتے تھے جیسے اپنے بولی ووڈ میں بھی ادھر ادھر سے اٹھا کر چورا کر کچھ نیا بنا دیتے ہیں اسی طرح سے جان وینبرگ بھی کرتے تھے جان وینبرگ اپنے پلیز میں بہت بولڈ لینگوش کا یوز کرتے تھے ان کے دو پلیز بہت فیمس تھے دہ ریلیپس اور دوسرا تھا دہ پرووکڈ وائف اگلے رائٹر ہیں جارچ انہوں نے سیون کومیڈیز لکھی ہیں ان بھائی صاحب کا پتہ کیا کہنا تھا یہ بھائی صاحب کہتے تھے کہ اگر کسی پلی میں بے وفا وائف نہیں ہے تو پھر اس پلی میں انٹیٹینمنٹ ہی نہیں ہے مطلب اگر آپ کو اپنے پلی میں انٹیٹینمنٹ لانا ہے تو پھر آپ پلی میں یہ دکھاؤ کہ بیویاں بے وفا ہوتی ہیں سیکشوال پلیجر کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں جب آپ یہ چیز دکھاؤ گے تب ہی مزا آئے گا پلی کو دیکھنے میں اس طرح کے وچار تھے ان کے ہم ان کی تھنکنگ سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا سٹرکچر ان کے پلیز میں ہوتا ہوگا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی مہان ایمپورٹنڈ اور فیمس شخصیت کے بارے میں جن کا نام ہے ایفرابین ایفرابین ریسٹوریشن ایج کی لوٹی سکسیسفل ویمن پلی رائٹ تھی ایفرابین کی وجہ سے ہی عورتوں کے حمد ملی تھی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی لیٹریچر کی فیلڈ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہیں کیونکہ دوستو ایفرابین سے پہلے کوئی بھی لیڈی ایسی نہیں ہے لیٹریچر میں جس کی مثال دی جا سکے ایفرابین کی وجہ سے باقی فیمیل رائٹرز میں کانفیڈنس آیا تھا ایفرابین پہلی پروفیشنل رائٹر تھی ایفرابین نے پلیز لکھ کر پیسہ کمائیا ہے ایفرابین نے سوسائیٹی کو کریٹیسائز بھی کیا ہے انہوں نے ویمن کے ساتھ ہو رہے ڈسکرمنیشن بھید بھاو کے خلاف آواز اٹھائی ہے دوستو چال سیکنڈ جو ریسٹوریشن ایج میں انگلینڈ کے راجہ تھے ان کے لیے بھی ایفرابین نے جاسوسی کری تھی ورجینیا وولف کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا ورجینیا وولف نے بھی ایفرابین کو اپنے بہت ہی فیمس ورک میں منشن کیا تھا ورجینیا وولف کا ایک ورک تھا دروم آف ونس اون اس ورک میں ورجینیا وولف لکھتی ہیں دوستو اگر آپ ریسٹوریشن ایج میں ٹریجیڈی کو دیکھو گے تو ٹریجیڈی کو لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کیا لوگ صرف کومیڈی کو دیکھنا پسند کرتے تھے ٹریجیڈی بلکل برباد تھی ریسٹوریشن ایج میں حالانکہ جانڈ ریڈن نے ٹریجیڈی کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا ان کا ایک ایسے تھا ایسے on heroic plays اس پر میں ٹریجیڈن نے ٹریجیڈی کو ڈیفینڈ کیا ہے لیکن پھر بھی ٹریجیڈی ذرا بھی فیمس نہیں ہوئی ٹریجیڈن نے ایک ٹریجیڈی بھی لکھا تھا جس کا نام تھا all for love یہ پلے انٹینی اور کلیو پیٹر پر بیس تھا صرف all for love ہی ایسا پلے تھا جو لوگوں کو پسند آیا تھا اور پاپلر ہوا تھا جانڈ ریڈن نے اور بھی ٹریجیڈ پلیز لکھے ہیں جیسے ٹیرینک لوف دو کانکیسٹ آف گرینیڈا دہ انڈین کوین لیکن ان سبھی plays نے اچھی پرفارمنس نہیں تھی لوگوں نے ان plays کو پسند نہیں کیا دوستو جانڈ ریڈن پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا اس ویڈیو میں میں جانڈ ریڈن کو cover نہیں کر رہا دوستو ابھی restoration age میں آپ کو بہت کچھ بتانا باقی ہے کچھ writers ہیں کچھ important works ہیں جنہیں میں discuss کروں گا جو ضروری ہیں discuss کرنا اور یہ سب باتیں میں آپ کو age of ڈرائڈن والی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ایک چیز آپ لوگ دھیان رکھنا age of ڈرائڈن restoration age کا part 2 ہوگا restoration age کا part 2 میں age of ڈرائڈن کے نام سے ڈالوں گا اس لئے آپ لوگ part 2 search مت کرنا age of ڈرائڈن search کرنا ٹھیک ہے age of ڈرائڈن restoration age کا part 2 ہی ہوگا اس کے علاوہ دوستو ہم نے instagram پر بھی اپنا پیج بنایا ہے تو آپ لوگ english for all کو instagram پر بھی follow کر سکتے ہو لنک آپ کو description میں ملے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہند